ایک فیوریٹ شو ہیلتھ فور ایوریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں سامین آج ہم شو کے دوسرے گھنٹے میں بات کریں گے کاسمیٹک سرجریز اور اس کے بارے میں بہت سارے ایسے مسکونسپشنز ہیں کہ یہ شاید صرف خوبصورتی کو انہانسمنٹ کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے اس پہ آج بات کریں گے اور یقینا انسان کے جسم کا جو سب سے طویر حصہ ہے وہ سکن ہے اور یہ ایک انسان کے پورے جسم کا غلاف ہے بہت سارے لوگ اس کی خوبصورتی پہ بھی بہت کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس پہ ہی آپ نے کام کرنا ہے تو جی یہی کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجن کا کام ہے لیکن اور بھی بہت سارے چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم کلیر کریں گے بہت سارے مسکونسپشنز آج اور آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عویدر رحمان ایف سی پی ایس اسسٹنٹ پر فیسر ڈپارٹمنٹ آف پلاسٹک اور ریکنسٹرکٹو سرجری لیاکت ناشنل ہسپٹل کاراچی اسلام علیکم دکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے سلام علیکم بہت سکرہ ہمجھے انوائیت کرنے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی تھوڑا سا کنفیوزن ہے جو سب کو شاید یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ کسیمیٹک سرجری اور پلاسٹک سرجری ان تونوں میں کیا فرق ہے بیسیکلی پلاسٹک سرجری کے اندر کئی پورشنز آتے ہیں جن کے اندر ایک چیز کسیمیٹک سرجری ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ ایک پیشنٹ نومل ہے اور کسی وجہ سے وہ چوٹ لگ گئی ہے کٹ گیا ہے خراب ہو گیا ہے جل گیا ہے یا نومل سے نیچے چلا گیا ہے اگر ہم اس کو نیچے سے اٹھا کے ایک نومل لیول پہ لیا ہے تاکہ وہ نومل شہری کی طرح رہ سکے تاکہ اس ریکنسٹرکٹو سرجری جو پارٹ پلاسٹک سرجری اور اگر آپ نورمل کو مزید انہانس کریں پیشنٹ کہے مجھے اپنی ناپ کو بیتر کرانے ہیں جو کہ نورمل ہے پیلے سکے ای لیٹس ہو بیتر کریں پیٹ کے فیٹ کو کم کرنا ہے کسیس کسیمیٹک سرجری جو ہم نے اپنی بیوٹی انہانسمنٹ کی جو چیز کے کہیں دات اس کسیمیٹک سرجری ٹھیک ہے اچھا یوزی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کسیمیٹک سرجری میں کافی رجحان ہے کچھ لوگ بہت کانچوس ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں اور جیسے کہ مائکل جیکسن کی مصال تو سب بھی کو پتا ہے کہ اس نے اپنا وہ ای تنک یہ کوئی بیماری بھی ہوتی کہ آپ جب شیشے کے سامنے کھڑ ہوتے تھا آپ کو کوئی اپنی چیز اچھی نہیں رکھتی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ویسا ہوتا ہے ایسا کے پرابلم ہوتا رب سب بلکل ہوتا ہے سب پرابلم اور اکسر ہم لوگ پیس کرتے ہیں اسے پرابلم کو کچھ پیشنٹ آتے ہیں جن کی نوز بلکل ٹھیک ہوتی ہے مگر ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ نوز اور پتلی ہو جائے یا اور سٹریٹ ہو جائے تو شاید ان کو بہتر لگے کسی اور کا فورس آتے ہیں ان پر فیملیز کا سپاوز کا کمپنیز کا کہ جی اگر آپ یہ کر لیں تو ہم آپ کو شو دے دیں گے اور یہ کر لیں گے تو آپ کو فلم میں رول مل جائے گا مجھے پر پیشنٹ آتے ہیں جی اگر کچھ لوگوں کے اندر سیکیٹرک علنیس بھی ہوتی ہیں جن بارڈی ڈیس مورفک سنڈروم دیکھتے ہیں برا لگتا ہے کچھ لوگوں کو فیٹ اپنی باڈی میں بہت برا لگتا ہے اکسر آتے ہیں کہ ہمیں لائپوسکشن کرانی ہے اور ان کی باڈی میں فیٹ ہوتا ہی نہیں ہے بات ستل وہ لوگ لگے رہتے ہیں کہ نہیں ایک دوکٹر سے دوسرے دوکٹر دوسرے دوکٹر سے تیسرے دوکٹر کسی طریقے سے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو فیٹ نکالتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دائر سی بات ہے سیکیٹرک کی ضرورت ہے سیکیٹرک کی تکھانی کی ضرورت ہے مگر مجیورٹی پیشنٹ ہمارے ایک نورمل لوگ کو ہوتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے کسپیٹک سیلی اچھے لوگ سب یقیناً اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی لائپوسکشن کی ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مریض آپ کے پاس ہو رہا کیا ہیں نیلیسزو تکے باقی اس کو ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ دوکٹوں کے انر فیٹ ہی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح آپ انیلائز کرتے ہیں دیکھیں جس طریقے کا ہم لوگوں کا لائف سٹائل ہے مجیورٹی ہماری جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے باوڈی میں فیٹ ہوتا ہے خاص طور پر آراؤنڈ دہ تمی آرمز میں بیک پہ فیٹ ہوتا ہے فی میلز آفٹر پیگننسی کسی وجہ سے فیٹ اکمولیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایسا سٹربرن فیٹ ہوتا ہے جو کسی ایکسرسائز سے نہیں جاتا تو اس کا ٹویٹمنٹ یہی بنتا ہے کہ آپ اس فیٹ کو لوکلائز فیٹ کو ریموو کر دیں لائپو سیکشن پہ ہمارے مجیورٹی جی پیشنٹ آتے ہیں لائپو سیکشن کے لیے وہ جینئر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو واقعی نیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا روک صاحب ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سامین آپ نے کہیں نہیں چاہنا اس کے بعد اگر آپ کال بھی کرنا چاہیں اور دکٹر ویدر ریمان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ٹرپل بین ٹرپل زیرو ونہ فائف پر سٹے ٹونڈ ویڈ آس 11.15 اے ایم this time check is brought to you by glow and lovely اب سورج سے دردنی glow کرنا ہے hot 105 سائیو سے چہریں آزاد ہو گئے لڑکیاں سورج کا سامنا کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی میں glow کرنا ہے تو روشنی کو اپنانا ہوگا یہ وقت آسمان میں پرواز پڑھنے کا ہے سورج سے درنے کا نہیں اب وقت ہے کوپیڈنس کے glow کا اسی دید پیارن لولی کا نیا نام اب ہے glow and lovely اس کے ملٹی ویٹمینز گہرائی میں جائیں داہ دھبے گھٹائیں اور چہرے کو دیں پہتری glow glow and lovely اب سورج سے درنے glow کرنا ہے جب آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چوہ ہلتھ پر ایفریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں سامین ہم اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائیت کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں اور یقیناً آپ کی صحیح جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ اپنے جسم کے جتنے بھی آزا ہیں ان کو ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے ان کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ میں تو یہ بکل آویلبل نہیں ہے آپ کے پاس ایک ہی آزا جو اللہ میں نے آپ کو دیا ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں دوکٹر عوید رحمان پروفیسر اسسسٹن پروفیسر دپارٹمنٹ آف پلاسٹک ان ریکنسٹرکٹیو سرجوریز اس ریکنسٹرکٹیو کیا ہوتا ہے اس کو بھی مزید اور ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہا دکٹر دانش جیسے آپ نے سواری دکٹر عوید جیسے آپ نے بتایا کہ فیس اور دفرنٹ ان چیزوں کیلے جن کو لگتا ہے یا لائپوسیکشن اس تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت تو کس قسم کی تکنولوجیز ہم ان کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے لئے سیف ہے کس طرح ان کے تکنولوجیز پر پاکستان میں کام ہوتا ہے پاکستان میں کتنی جدد آ چکی ہیں چیزوں پر اسے بیتورا سکلیز پاکستان میں عام دور پر بہت ساری ٹیکنیکز آویلیبل ہیں اور لائپوسیکشن کے بارے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ دنیا بھر میں ہونے والا سب سے کامن کاسمیٹک پروسیجر ہے اور اس لیے کہ ساری دنیا میں اتنا کامنلی ہو رہا ہے لیاکت نیشنل ہاسپیٹل اور ڈیفرن ہاسپیٹلز میں بہت کامنلی ہو رہا ہے تو یقیناً سیف ہو گا ہر چیز کے ایک کامپلیکیشن ہوتی ہے مگر اگر اس کو فائدے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پھر آپ کو پتے سکتا ہے کہ چیز فائدے مند ہے اس پروسیجر کے اندر ہم لوگ ایک چھوٹا سا کرتے ہیں سمجھیں کہ آدھے انچ کے قریب کٹ لگتا ہے جس ایریا میں فیٹ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا کینیولا اندر جا کے سارے فیٹ کو سک کر کے نکال دیتا ہے اب جس کینیولا سے ہم اس کو نکالتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ٹائپس کے آتے ہیں لیزر سے آتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے آتے ہیں میکنیکل آتے ہیں سکشن آتے ہیں عام طور پر جو کامنلی یوز ہوتے ہیں وہ سکشن آسسٹرٹ یوز ہوتے ہیں جس کے پیچھے ایک سکشن ڈیوائس لگا ہوتا ہے جو سکشن سے سارے فیٹ کو ریموف کر دیتا ہے مگر ڈیفرنٹ طریقے کے لیاقت میں آویلیبل ہیں الٹرا ساؤنڈ بھی آویلیبل ہے جو کہ مجورٹی پیشنٹ میں ضرورت نہیں ہوتی ہے سکشن انف رہتا ہے سیف پروسیجر ہے ایک چھوٹا سے کٹ کے بعد سارا فیٹ نکل جاتا ہے اس کے بعد کچھ دن ڈریسنگ سرکھنی پڑتی ہیں تاکہ جو فیٹ نکلا ہے اور سکن لوز ہو گئی وہ واپس اپنی جگہ پر سیٹل ہو جائے مجورٹی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بغیر کسی کامپلیکیشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک آت پیشنٹ میں اگر کبھی کوئی کامپلیکیشن آتا ہے وہ بھی ایسی کوئی نہیں ہوتی اس کو آسانی سے محلی نہ کیا جائے چونکہ ٹرین بندے کے پاس آپ جاتے ہیں کروانی کے لیے تو وہ آپ کو ہر چیز پہلے سے بتاتا ہے اور اس کا حل بھی بتاتا ہے تو اب جیسے اگر آپ کسی ٹرینڈ انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں فرکزمبل یاکتشل آسپنکل میں گئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں چیزوں کے لیے اسی لیے ریکمینڈ یہی کہ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کاسمیٹک پروسیجر کرائیں وہ کسی ایسی انسٹیٹیوٹ میں کرائیں جو کہ یہ ملٹی مطلب اس کے اندر فیسلٹیز آویلیبل ہوں جیسے کہ کارڈیالوجی آویلیبل ہو انسٹیزیا کے اچھی سہولیت آویلیبل ہو آئی سی آویلیبل ہو ایشڈی آویلیبل ہو کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ضرورت پڑے تو کھر سکی جیسے آج کل کچھ چھوٹے موٹی کلینکس میں بھی یہ پروسیجر ہو رہے ہیں بغیر اس میں پھر کامپلیکیشن کے چانسز ہو جاتا ہے پرکر ایک کل کل لے دیتی چیز سامنے کب کون ہے محصد قول پی محصد کم محصد کل کل کھر دیتی جی آئی رف صاحب محصد کم مناسب ماشااللہ محصد کم ملکس سب میرے ایک سوال ہے جی بلیز محصد کم موسم چیسے موسم دیتے کم موسم میں بچے کے خردنے کروانے دیں اچھا اچھا ہمارا جب پرسلا دیتا تھا اس کے اندر یہ پراکک تھا ٹھیک ہے تو ہم چلیں آپ بتا دیجئے سوال ٹھیک ہے بچوں پر موسم میں ختم کروانے ٹھیک ہے اوکی اچھا آئی تین یہ بھی اسی کے اندر ہی چیز کامل ہو سکتی ہے جی آرز صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ختمے کے لیے کوئی موسم امپورٹن نہیں ہوتا ہے اس میں ٹائم امپورٹن ہوتا ہے اگر آپ بچے کی چھوٹی عمر میں اس کو نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کو بچے کو بے ہوش کر کے کروانا پڑ سکتا ہے تو بہتر رہے گا کہ اس کی چھوٹی عمر میں پہلے مہینے کے بعد اس کو کروانا پڑ سکتا ہے موسم کے ذہنہ کی ببکل اچھا ہمیں پاس ایک سوال بھی ہے اس پر ہے کہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے چربی بہت ہی مشکل سے کم کی جاتی ہے ایکسیسر اور ڈائیٹ کے باڈی میں بھی اتنے فیٹس ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں تو تیس ہیلپ میں کیسے کم کروں تو آپ نے ایک طریقہ کر بتایا جو پیٹ کے اراؤنڈ چربی ہوتی ہے وہ ایکسسائز سے اور ڈائٹنگ سے بہت مشکل سے جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کو کمٹرول کر لیتے ہیں مگر میجورٹی پیشنٹ کے اندر چونکہ ہم ان پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ سارا دن ایکسسائز کر سکتے ہیں میجورٹی ہم لوگ آفیسز جانا ہوتا ہے کام پہ جانا ہوتا ہے ٹائم نہیں اویلیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر حل یہی لائپو سکشن کا بچتا ہے کہ ہم اس فیٹ کو چھوٹی سی سرجری کروا کے نکلوا دیں تو کتنے دن میں نورمول ہو جاتے ہیں کسی کتنے دیر کے سرجری ہوتی ہے سرجری اراؤنڈ کرتا ہے کتنا فیٹ ہے اور کتنا فیٹ آپ نکالنے کے ڈیسائیڈ کیا ہے مگر اراؤنڈ گھنٹا ڈیرھ کی سرجری ہوتی ہے ہلکی بے ہوشی دے کر کی جاتی ہے سرجری آپریشن کے دوسرے دن آپ کو دسچارج کیا جاتا ہے اور بیک تو نورمل آپ فور ویکس کے اندر ہوتے ہیں آپریشن کے فوراں بات سب چلنا فٹنا کھانا پینا سب کو شروع کر سکتے ہیں مگر چونکہ پیٹ کے اوپر ایک بیلٹ بندی رہتی ہے تاکہ وہ ساری سکن ہے وہ اپنی جگہ پر سیٹل ہو جائے وہ فور ویکس تک ہم لوگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اچھا روک صاحب اگر ہم تھوڑا سا بات کریں ریکنسٹرکٹو سرجریز کے بارے میں جو ہماری کامن اکمستہ دکھا گیا ہے کہ برن وکٹمز جو ہوتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے ہماری کے ہمیں برن وکٹم بہت زیادہ ملتے ہیں اور اس پہ کافی کام بھی ہوتا ہے پاکستان پہ لیکن بیاکت نیشن کے بھی بات کروں اور اگر ہم برن وکٹمز کی سرجریز کی بات کریں تو کس قسم کی سرجریز ہوتی ہے اس پہ بتائے گا اور کیا واقعی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بات میں ملک میں جی برن بہت ساری ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ ہلکے سے برن ہوتے ہیں جو کہ مجورٹی پیشنٹس کو ہوتے ہیں کچھ برن گہرے ہوتے ہیں جس کے اندر جیسے جیسے الیکٹرکل انجیری سے کوئی جل گیا یا تیل گر جائے کسی کے اوپر یا پوری باڈی کا بہت زیادہ حصہ جل گیا تو یہ ساری چیزیں خاصی کامپلیکیٹ ہو جاتی ہیں اس پیشنٹ کو مینج کرنا اس کے زخموں کو بھرنا اس کے اوپر کئی اور سے لے کے کھال کا لگانا کئی اور سے لے کے گوشت کا لگانا تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی لوگ ایویلیبل ہیں مارکٹ میں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈریسنگز کریں گے اور فلانا دعویہ لگا لیں تو نشان نہیں آئے گا ایسا نہیں ہوتا ہے مجورٹی او دکھے سکتا ہے ہم لوگ کے پاس جنرلی جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے چہرے ان کے ہاتھ پیر جسم کے دوسرے آزا جلے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک خاص پوسچر میں آ جاتے ہیں سکن شارٹ ہو جاتی اور جوائنٹس کو ہلنے کا ٹائم نہیں ملتا جگہ نہیں ملتی تو اس سیچویشن کو کانٹریکچر کہتے ہیں کہ ہاتھ اور جسم کے آزا بلکل مڑ جائیں اور کام نہ کر سکیں ہم لوگ کو ان کو ریلیس کرنا ہوتا ہے ریلیس کر کے ان کے اوپر گرافٹ لگانا ہوتا ہے سکن کا پیچ لگانا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو پوری کوشش کر کے ایک نارمل لائف بھی طرف لائے جاتا ہے ہم کوشش کریں جتنا بھی کوشش کریں ہم تقریباً سارے نشانوں کو ختم نہیں کر سکتے مگر ہم مریض کے فنکشن کو واپس ری سٹور کر سکتے ہیں اسی کی کوشش ہوتی ہے اچھا روز صاحب بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا سبیشلی اگر میں فیس کی بات کو باقی آرگن سے بھی بات کریں گے فیس نسلی فیس کی باتر آیت ایسی جوارد سویر پانج ایسا ہوتا ہے سویر پانج ایکسزار اجاما ہے سویر پانج ایکسیڈی مجیدًا ہے سویر پر عیدات سویر پانج ایسیڈنٹ سویر پانج ایسیڈنٹ شکلی پانج ایسیڈنٹ تو کچھ لوگ بہت ریلکٹنٹ بھی ہوتے ہیں نہیں جی رہنے دو تو کیونکہ یہ جوائنس بہت جلدی بھی جڑ جاتے ہیں تو اس پر کیا آپ مشورہ دیں گے جی عام طور پر لیاقت نشل کے امرجنسی میں ہم لوگ یہ مریض تقریباً روز ڈیل کرتے ہیں جن کے چہرے کسی وجہ سے خراب ہو جائیں چوٹ لگ جائیں ایکسیڈنٹ ہو جائیں مشورہ یہی رہتا ہے کہ جتنا جل سے جلدو کسی پرین پلاسٹک سرجن کو دکھا لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو مشورہ دے کہ آپ کچھ دن رک جائیں سویلنگ کو ختم ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کروا لیں مگر ایک دفعہ دکھا لینا سیف رہتا ہے ہم لوگ اکثر فوراں سے آپریٹ کرتے کی طرف جاتے ہیں تاکہ جتنی جلدی مریض کی ڈیفارمٹی سیٹل ہوتنا اچھا ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سسکن نومل ہوتی ہے مگر اندر سے ہٹیاں وغیرہ ٹوٹی بھی ہوتی ہیں اس سچویشن میں ہم لوگ ایڈوائیس یہ کرتے ہیں کہ آپ دو ہفتے اگر رک جائیں اس ویلنگ سیٹل ہو جائے ہم لوگ بہتر طور پر اس کو ٹیل کر سکتے ہیں ایک سویلنگ کر سکتے ہیں اس ویلنگ کر سکتے ہیں ایک سویلنگ کر سکتے ہیں سلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ کال پر سلام علیکم کلام میں فاہم بات کر رہا ہوں پرام کراکھی جی فاہم سلام جاتھ داکھر سے میرا ایک سوال ہے جی جی پتیس میرا ایک سوال دوران جو میرا ایک سوال ہے ٹھیک ہے میری تلی جوہ نا دیمیج ہو گئی اس کی وجہ سے جو تلی میری نکل دی ہے کیا کیا دیمیج ہو گئی دی تلی تلی اچھا ٹھیک ہے میرا جوہ نا ابھی سکری بن چار فال ہو گئی میرا لو خود بیڈ لو تجا رہا ہے سر سے میرا سوال ہے کہ اس کے لئے کوئی کوئی ایک سوال ہے ٹھیک اوکی ایکچلی تلی کے مسئلے پلاسٹک سیجن ڈیل نہیں کرتے ہیں تلی ایک جسم کا آزا ہوتا ہے جو کہ بہت کاملی ڈیمیج ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں اور اس کے لیے آپ کو اس سے خون کم نہیں ہوتا ہے ایکچلی وہ جسم کے خون کو صاف رکھنے کے لیے اور خراب سیلز کو نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے جسم میں رکھا ہے اگر اس کے ڈیمیج ہو گیا اس کو نکال دیا ہے تو میرا نی خیال کہ کسی وجہ سے آپ کے خون میں کمی آئے گی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے آپ کے خون میں کمی ہو تو اس کے لیے بہتر رہے گا آپ کسی ہمیٹالوجس کو دکھائیے اور ان سے کنسل کر کے اپنے مسئلے کا حال کیجئے ٹھیک ہے اچھا رب صاحب جیسے بھی آپ نے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ہاتھ کر چاہتے ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو کاسماتک سرجن ہے وہ صرف چہرے کی خوبصورتی کے لیے کام کرتا ہے تو ریتماسٹرکٹف سرجریز میں جیسے ہاتھ کر چاہنا یوٹی فاتکریز میں یا کوئی ایسے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ان سرجریز کے لیے جی امبر ہم لوگ نے لیا کرتا ہے ہسپٹل میں جسم کا کون سا وہ آز ہے جس کو نہ لگائے ہو دوبارہ ہاتھ کو ڈیفرنٹ لیویل سے آپ سوچے تو فنگرز کر جانا رس سے کر جانا الیبو سے کر جانا الیبو سے اوپر سے کر جانا پاؤں کا کر جانا سارے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اگر ہم اسی تین مہینے چار مہینے کی بات کریں تو کم سے کم ہم لوگوں نے چھ مریضوں کی انگلی ہاتھ لگائے ہیں جو کہ بالکل الگ کٹے ہوئے تھے اور وہ ہمارے پاس جیفرنٹ ہاسپٹل سے آئے تھے اور لگائیں والحمدللہ سارے کے سارے بہتر طور پر لگ گئے ہیں اب ان کو فنکشن آنے میں توڑا ٹائم لگتا ہے چونکہ ساری نرز وگرہ کو جوڑتے ہیں مگر انشاءاللہ امید رہتی ہے کہ پورا فنکشن آئے گا بہت سارے یویجدی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسی بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو کٹے ہوئے ہونڈ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نے جو پڑھا جو ڈاکٹر سے بات دیتی کہ اس کا بہت نمبہ علاج ہوتا ہے تو کیا یہ بھی اس سرجریز کاسمنٹک سرجریز میں کور ہو سکتا ہے ریکنسٹرکٹیو کی بھی اگر اس میں ہی بات کرتے ہیں جی ابر میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو نورمل لانے کو ریکنسٹرکٹیو کہتے ہیں تو یہ ایک ریکنسٹرکٹیو کی ایک ٹائپ ہے جس میں کنجنائٹل کریکشن کہلاتی ہے کنجنائٹل ایرز کو مکریک کرتے ہیں کلاف لپ کلاف پیلٹ اور بہت سارے بچےوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو کے پیدایشی طور پہ ہوتے ہیں اس کو پلاسٹک سرجنز ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں لیاکت نیشنل میں اور روٹین کی بنیاد پر ڈیل کرتے ہیں اگر میں آپ کو اپنا ورک بتاؤں تو پچھلے ایک ہفتے میں دو پیشنٹ ہیسے ہم نے آپریٹ کی ہیں جو کہ جن کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے اور زیادہ تر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کچھ ہی اورکنائزیشن سے ہم لوگوں کے تعلقات رہتے ہیں کہ وہ فری میں آپریٹ کیا جائے پیشنٹ عام طور پہ کلاف لے پیلٹ ایسے گروپ میں ہوتا ہے جو کہ اتنا افورڈبل نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری کوششش رہتے ہیں کہ صرف کچھ خرچہ منیمم خرچہ ہو ان کا جس میں بلد ٹیسٹ و اگرہ شامل ہوتے ہیں ہوسپٹل میں سرجیری انیسیزیا اور سٹے ایوریثنگ شوڈ بھی فری ٹھیک 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 نعم ایسا ہوتا ہے باہتم خواتین کی اسکن ان کی خوبصورتی بڑی امپورٹنگ ہوتی ہے اللہمیاں نے ایک پورا پورسیجر بنایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جائے مرد ہو یا عورت ہو اسکن سکن کا ایک ڈھل سے جاتا ہے انسان جھوڑیاں آجاتی ہیں ایک ان اورتوں کو زائدہ ایک ہوتی خودتی ہے ان کے ساتھوں کس پتہですか آرت پوری اپنی لائف میں ایک دیفرنٹ فیزز سے گزرتی جو بہت سٹریس فل ہوتی ہے اس کے ساتھ تو کچھ ایسے سولیشنز بھی ہم نے دیکھے کہ بارٹیکس ہے فلرز ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کیونکہ جو جلی میں نے یہ بھی سنا کہ نہیں جی انجیکشن لگایا سکن پر تو اس کے یہ اثرات ہو گئے اس کو مت لگوا ہو اس کے بہت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو دیفرنٹ دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور کب اس کو ہم بار بار لگا سکتے ہیں کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے کتنا سیف ہوتا ہے اس کے بارے میں تو رہا سکتا ہے اور کب واقعی میں ڈاکٹر سجست کرتے ہیں کہ اب تو آپ لگوا دیں دیکھیں ایک تو یہ کہ بٹاکس فلر جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے روکسا اب ایک آم کرتے ہیں آپ نے اس کا بہت ڈیٹیل میں جواب دینا بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ خواتین لیے لیکن ایک ٹائم چیک آتھا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم چیک لیتے ہیں سامین آپ نے کہیں نہیں جانا آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں اس کے بعد آپ کی کال بھی لیتے ہیں اور آپ ہمیں فیس بک کو ہوت ٹیفرم انا فائف کی فیس بک پیش کو لائک کیجئے وہاں پر لائب ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نے آج لائب نہیں دیکھ سکے تو فوراں سے آپ امبر رضا کے یوٹیوب چینل آپ نے ہر حال میں آج سبسکرائب کرنا ہے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور وہاں آپ آرام سے اپنا واقعی شوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں سٹے تھیوں پر لائس 11.30 اے ایم this time check is brought to you by ٹوٹیل روبیہ خرید کر آئے موبائل ٹاپر اور بزریا قرآن دازی موٹر سائکل یا ٹرانٹر دیتنے کا موقع سائیو سے چہرے آساد ہو گئے لڑکیاں سورج کا سامنا کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی میں گلو کرنا ہے تو روشنی کو اپنانا ہوگا یہ وقت آسما میں پرواز بھڑنے کا ہے سورج سے ڈڑنے کا نہیں اب وقت ہے کونپیدنس کے گلو کا اسی لیے پیار ان لبلی کا نیا نام اب ہے گلو ان لبلی اس کے ملٹی ویٹیمنز گہرائی میں جائیں داہ دبے گھٹائیں اور چہرے کو دیں تہترین گلو گلو ان لبلی اب سورج سے ڈڑنا نہیں گلو کرنا ہے بہت دنیا جائیں بہت دنیا جائیں امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چوہ ہیلتھ فر ایبری ون میں سامنے یہ شو آپ ہر جمعے کو ہوت ایف 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 کے فیس بک پیج سے لائف بھی دیکھتے ہیں اور ریڈیو سے لائف بھی سنتے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمن موجود ہیں آج ہم کاسمیٹک سرجری پلاسٹک سرجری ریکنسٹرکٹف سرجری کیا کیا ہوتی ہیں کون کون سے ایسے مسنے جو اس کے اندر کبر ہو سکتے ہیں ہم اس پہ بات کرے تھے اور آج سب سے ایپورٹن مسنے بولٹیکس اور فیرس کے بارے میں بات کرے ہیں جو خواتین جو وقت کے عمر کے دلنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنی خوبصورتی کو وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں مرد بھی اپنی وائز کو بیٹیوں کو مہنوں کو خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یقین ہے ان کی خوبصورتی بہت اپورٹن دیجی ڈاکٹر صاحب ہم ان کی بات کرے تھے بوٹیکس پیلر سے تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں جی امبر ایکشل ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ایج کرتے ہیں ہماری بوڈی کے اور ڈیفرنٹ ایریاز کے اسپیشلی فیس کے اندر فیٹ وگرہ کام ہونا شروع جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو سکن ہے وہ لوز ہونا شروع جاتی ہے اس میں جھوری آنا شروع جاتی ہیں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جیسے ہی کچھ لوگ اگر غصہ زیادہ کرے تو ان کے فور ہیٹس پہ لائنز آنا شروع جاتی ہیں انگری لائنز آنا شروع جاتی ہیں ان ساری سیچویشن کا حل یہ بنتا ہے کہ ہم جو مسلز جو کہ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں ان کو ہلکا سا ویک کر دیں ایکشلی بوٹوکس ان مسلز کو ہلکا سا ویک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو اپر سکن کے اوپر لائنز آ رہی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کام ہو جاتی ہیں تو بوٹوکس اس طریقے سے اور آنکھوں کے ایریا میں بھی کامی پستے ہو آنکھوں کے چاروں طرف عام طور پر لوگوں کی سکن رنکلی ہو جاتی ہے ایکسیسیف سکن ہو جاتی ہے اس کے لئے بوٹوکس سے زیادہ شام لوگ سجیسی کرتے ہیں کہ آپ جو ایکسیسیف سکن ہیں اس کو نکلوا دیں اس کو نکلوا دیں جو بلجی آئیز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی یوتفل آئیز میں کنورٹ ہو جائیں تو اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پروسیجر کہلاتا ہے بلیفروپلاسٹی اس ایریا کو ہم لوگ سن کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کٹ لگتا ہے جو کہ آئی لیشز کے جس نیچے ہوتا ہے اور وہ کٹ عام طور پر نظر بھی نہیں آتا اس کا سٹچ نظر نہیں آتا سٹچ بھی نظر نہیں آتا اور سٹچ اندری اندر سے ہوتا ہے تو وہ بلکل نظر نہیں آتا مگر کٹ موجود ہوتا ہے اس کے نیچے کی ایکسس نکل جاتی ہے تو نیچے کی آئیز کی جو پلجنگ ہے سیگی آئیز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں بہتر ہو جاتی ہیں اور فلرز فلرز یوں سمجھیں گے کچھ ایریاز ایسے ہیں باڈی کے جس کے اندر فیٹ کم ہو گیا ہے عام طور پر لوگ میلار ایریاز ہیں جن کو چیک کے ایریاز ہوتے ہیں اس میں ناک کے پاس کے ایریاز میں ایک گروف سا بن جاتا ہے جو کہ برا لگتا ہے اکسر لوگا اس کو فل کرواتے ہیں تاکہ یہ پیشنٹ کا چہرہ بلکل جیسے کہتے ہیں نومل لکنگ ہو جائے آج سے دس سال پرانا لگنا دس سال جوان ہو جائے گی دس سال جوان ہو جائے گی اچھا یہ کال جنی سے لے لیتا ہے اچھا کال دسکنیکٹ ہو گئی ہے رہی آب اچھا کام پرانا لگا 8 ais دوسرع مرتفع لیکن کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا کسی کوئی افادیت نہیں کس نے کہا آپ دوسرے دوسر Prayer نہیں نہیں I think ایسا کچھ تھی پچھلے اس پہ یہی تھا جی I think doctor caller کو مس کونسپشن ہے وہ انہیں غلط سنی ہے ایسا نہیں ہے ریڈیو کی ہمیشہ سے آفادیت ہے اور یقینا ہم یہاں پر hotfm105 جو شو کر رہے ہیں وہ اسی دیے کر رہے ہیں اچھے رکھر صاحب فلرز اور پھلٹے کتنے عرصے کے بعد یہ انجیکشن لگا دیا جاتے ہیں تو کتنا عرصے تک کس کام کرتے ہیں ہر دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہمارے پر فلرز آویلیبل ہیں عام طور پہ جتنے ہم لوگ لگاتے ہیں وہ تین مہینے سے لے کے شہ مہینے تک ان کا افیکٹ رہتا ہے اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈیزول ہو جاتے ہیں ہم لوگ لیاکت نیشنل ہاسپٹل میں ہم نے نیا پورا کاسمیٹک یونٹ سٹارٹ کیا ہے جس کا میرے خیال سے اسی ویک میں اناؤگریٹ کریں گے اس کو ہم لوگ اور یہ شاید ترشری ہاسپٹل میں فرس اس ٹائم کسی بھی انسٹیٹوٹ میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس اس طرح ہمارے پہ جو فلرز آویلیبل ہیں وہ عام طور پہ ہم لوگ ایک ٹائپ کلاتے ہیں ہائلو یورانک ایسر اس کو یوز کرتے ہیں یہ فلرز کچھ ہرسے میں ابزوب جاتے ہیں باڈی کے اندر اگر آپ کو اس فلرز کے مطالق دیکھنا ہو تو نیٹ پہ سب کچھ آویلیبل ہے اور ہمارا ہسپٹل پہ رہنمائی کر سکتے ہیں مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ابزوب ہو جاتے ہیں اور سے پیئر اف ٹائم اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو سب کچھ دن انتظار کرنا ہے وہ بین آف ہو جائے گا فلرز کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہو کسی ایونٹ میں جا رہے ہو شادیہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس میں اس ایونٹ کے اندر اچھا لگ جاؤں تو فلرز بہت اچھی چیز سلام علیکم کون امائی ساتھ کال پر علیکم اسلام جی میں آریف بات کر رہا ہوں کرا جی جی آریف صاحب میڈم یہ پوچھتا ہے دفتر صاحب سے اب میری بولی ہے بلکل پر میں مطلب ساروالے ٹھیک ہے لیکن میرا بیٹھ الگی نظرات اور بیٹھ مرا بور ساکتے ہیں کیا یہ جو میری چلوی ہے بیٹھ کی جس کی تلجلی ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا پروسٹی ہے کیا چالجز ہے دفتر صاحب سے کام لگا تو سکتے ہیں بلکل بتا دیتے ہیں بلکل بتا دیتے ہیں آپ کی کال کرنے کا آریف صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا یہ جو آپ کی پیٹ کی چربی کی بات کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کیلئے لائپوسکشن کیا جا سکتا ہے مگر اس سے پہلے ہمیں آپ کو دیکھنا معاینہ کرنا ضروری ہوتا ہے بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے فور ایک چیز کہلاتی ہے ہرنیا اگر خدا نہ خاصتہ ہرنیا کے وجہ سے پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس کی سرجری ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے مگر کسی بھی صورت جو پیٹ بڑا ہوا ہے اس کو کم کرنے کی طریقے کار موجود ہیں لیاقتنیسل ہسپٹل میں روزانہ اوپیڈیز ہوتی ہیں پلاسٹک سرجریز کی میری ڈیفرنٹ ڈیز میں ہوتی ہیں اور بھی ڈاکٹرز دینے کی ڈیفرنٹ ڈیز میں ہوتی ہیں آپ کسی بھی دن تشریف لیں اگر ہم لوگ کا پرولم ہوگا لائپوسیکشن کے پرولم ہوگا تو ہم اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے اگر جنرل ساجی کا پرولم ہوگا تو آپ کو ادھر ریفر کر دیا جائے گا شازیب حسن ہے فیس بوک پہ سوال ہے کہ ڈاکٹرز آپ سے یہ پوچھے میرا ویٹ ایٹی کیجی ہے اور ایٹی کیجی تو آپ ہاں ویٹ ہے اس میں کم کیسے کرمیتی اس طریقہ بتا رہے ہیں یہ سب سے کون مسئلہ ہے شازیب بہت شکر آپ کا دیکھیں ویٹ کم کرنے کے طریقوں میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ ڈائٹنگ کی جائے مگر عام طور پر ڈائٹنگ پوسبل نہیں ہوتی ہے ہم لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں چار دن ہم لوگ بالکل کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں یہ بھی ڈائٹنگ نہیں ہیں اور ایک دن ہم لوگ کہتے ہیں جی آج چیٹے ہیں اور اس دن ہم لوگ دنیا کی کون سی چیز ایسی نہیں ہوتی جو نہ کہیں تو اس طریقے سے ڈائٹنگ نہیں ہوتی ڈائٹنگ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی خوراک جس کے اندر فائبر ہو ویجٹیبلز ہو فروٹس ہو اس کی آپ ایک فکس اماؤنٹ روزانہ کے حساب سے کھاتے جائیں اس میں آپ ہر چیز ٹرائے کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں ڈائٹنگ کر رہا ہوں کیا میں پیزہ کھا سکتا ہوں مگر اس کی اماؤنٹ ایک سلائس کھائیں یا آپ کو جتنا ٹیسٹ کرنا اس حساب سے ٹیسٹ کر لیں چاکلیٹ کھا سکتے ہیں سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر احتیاط کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ جتنی میں کیلوریز کھا رہا ہوں وہ میرے جسم میں جا رہی ہیں میں اس کو برن آؤٹ کیسے کروں اور پھر آپ اس کے حساب سے ایکسسائز کریں گے تو وہ برن آؤٹ ہو جائے گی اگر آپ زیادہ ایکسسائز کریں گے تو جو آپ کی باڈی میں ایکمیلیٹڈ فیٹ ہے وہ بھی خطا منا شروع ہوگا آپ کو آؤٹومیٹکلی کھا ہو جائے گا اور بہت سارے ایسے مثلیں جیسے موک کے اوپر چھائیاں کیل مہا سے تو یویلی ایسا ہوتا ہے کچھ اس طرح کیل مہا سے آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ہم ہٹا سکتے ہیں اور اسپیشلی اگر ملاز میں سے چھائیاں جوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہو یہ چھوٹے چھوٹے تل جائیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر ایک ہے اور چہرے کے اوپر ایسی جگہ پہ جو کہ آپ کو تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے یا اس کا سائز بڑھا ہے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے مگر جیسے پورے چہرے کے اوپر ملازمہ ہے یا کسی اور وجہ سے ڈسکلوریشن ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جیسے ایک چیز ہوتی ہے لیزرز کیلاتی ہے جو کہ لیٹس ٹریٹمنٹ اس کو بہتر کرتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ کیمیکل پیلنگ ہوتی ہے ڈرم اپریشن ہوتا ہے مایکرو ڈرم اپریشن ہوتا ہے ساری چیزیں پروسیجرز آویلیبل ہوتے ہیں جو کہ اس چہرے کو بہتر کر سکتے ہیں بس ریکویس یہی رہتی ہے پیشنٹ سے کہ جا کے کسی اچھے پلاسٹک سرجن سے جو کہ کسی بہتر انسٹیٹوٹ میں پیٹھا اس سے آپ علاقات کریں اس سے پوچھیں آپ کو خود گائٹ کرے گا کہ یہ آپشن ہے یہ آپشن ہے یہ آپشن ہے یہ آپشن ہے یہ اتنے کا ہے اتنے دن آپ کو گھر پہ رہنا پڑے گا اس میں تنام نقصان ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں اچھے روکسل اگر میں کسی بارے میں بات کروں تو پاکستان میں کن کے نعزہ پہ اس پہ ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک میں دیکھا جائے اور پاکستان کی بات کریں تو اس میں کوئی ڈیفرنٹ ہے اس پہ تھوڑا سکتا ہے دیکھیں میڈم پاکستان کے اندر جو فیسلیٹیز آویلیبل ہیں ساری باہر کی فیسلیٹیز موجود ہیں اکسر انسٹیٹیوٹ میں باہر سے ٹرین ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ میں ہوں باہر سے جا کے ٹرینڈ ہوکے ہیں واپس آکے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری اسی ٹیکنالوجیز ہیں لیزر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ باہر اویلیبل ہوتی ہیں مگر ریزلٹس کی اگر میں بات کروں تو کوئی بہت زمین اور آسمان کا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے جس جسے کہتے ہیں آپ انیس بیس کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو تقریباً ہر طریقے کی کاسمیٹک سرجیری فیسلیٹیز پاکستان میں اویلیبل ہیں اس وقت اور کوئی بھی اس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو یہ بتائے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ساری دنیا کے خلاف ہے ساری دنیا کو چور کریں ہم لوگ کچور کریں ایسا کوئی نہیں ہوتا نائنٹی پرسن انسٹیٹیوٹ کے پاس زیادہ در فیسلیٹیز موجود ہوتی ہیں بس آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جو کہ ٹرینڈ لوگ ہوتی ہیں جتنے بھی کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں تو کیا ان کے نقصانات ہوتے ہیں اسے میں سائی دیفیکٹس کے میں آگر بات کرو تو یوشلی زائرہ بیوتی انہانسمنٹ کرتے ہیں تو کیا سائی دیفیکٹس کے پیشنٹ کو پیل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھیں نا ہر چیز کا کوئی افنا کوئی فائدہ کو نقصان زرور رہتا ہے مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو کام کرانے جا رہا ہوں اس کا فائدہ اتنا ہو کہ تھوڑا بہت نقصان آتا ہے تو وہ کور ہو جائے فار اگزمپل لوگ آتے ہیں نوز کی سرجری نوز کریکشن کرانے کے لئے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کٹ تو نہیں آئے گا ہم بولتے ہیں کہ چھوٹا سا کٹ آئے گا بلکل ہونٹ کے پاس کیونکہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کٹ ضرور آئے گا مگر نظر نہیں آئے گا پلاسٹک سرجری کوشش پوری کرتا ہے کہ آپ کو کٹ جو بھی آئے وہ نظر نہ آئے ہائٹ کر دیں کسی طریقہ ناک کے اندر کٹ آ جائے چہرے کے کان کے پاس کٹ آ جائے کتا ہے کہ اگر فیس لٹ کر رہے ہیں تو وہ نظر نہ آئے یا ہم اس کو بہت آسانی سے ہائٹ کر سکے اسی کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں جو آپ کے مریز آتے ہیں تو بہت ایک پیرے کا قول میری تھے سلام دیکھ رہم کون ہے مآرہ سارت قول پر یہ عوی صلح سے فاہیم جو آنگا ہوں جو فاہیم صاحب کون پت رہی جی میں چاہرے تی وینی آیت داری چاہرہا تھا کہ میرا زینہ مرحبا ہے میرا بیر ایم بیٹ کو ہو رہا ہے ٹھیک وزن کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے سوال کیا کرنا چاہرے وزن ترجری کے وقت کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس آوات ہے فاہم صاحب دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو پریشانی ہے کیونکہ عام طور پر ہمیں کال اس طریقے کیا تھی ہیں کہ وزن بڑھڑا ہے اس کو کم کرنا چاہیے آپ کسی اچھے ڈیٹریشن سے ملیے اس کو بتائیے کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے وہ آپ کو ڈائیٹ سجیسٹ کرے گا وہ آپ کھانا شروع کیجئے باقی کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہوگا یقین ہے وزن کم ہونے کی بہت کم وجوہات ایسی ہیں جو کہ خطرناک ہیں علاوہ اللہ نہ کرے کینسر کے جس میں وزن کم ہوتا ہے اگر آپ چھوٹ کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو یقین ہے کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا اور یہ بہتر ہو جائے رب صاحب اگر ہم ہیر پلانٹ ہیر ٹرانس پلانٹ کی بات کریں تو کیا وہ کسیمیٹک سرجوی کے اندر آئے ہیں؟ بلکل وہ کسیمیٹک سرجوی کے اندر کیا پروسیجورز ہوتے ہیں؟ کس طرح ہیر ٹرانس فرمیوٹری دیکھا جائے تو مرد ہو یا خواتین ہو یہ سبی کا پروبلم ہوتا ہے اور خواتین کے جو آگے سائت کے جگہیں ہوتے ہیں اس پر کافی سپیس آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو بہتر بنایا چاہتے ہیں ان سرجری کو بہتر بنایا چاہتے ہیں؟ بلکل بہتر ہیں ہم نے یہ فیسلیٹی سٹارٹ کر دی اور اس کا انہاگریشن اسی ویک میں ہے انشاءاللہ ساری کسیم کی فیسلیٹی ہیں اب اس کو ہم لوگ دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں ایک بال گرنے کے عمل کو روکنے کے لیے اور دوسرا بال کو ری پلانٹ کرنے یا ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے اگر ہم لوگ گرنے کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ میڈیسنس ہیں اور پی آر پی کہلاتا ہے پی آر پی یا خون کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کہ آپی کا خون لیا جائے گا اس کو پروسس کیا جائے گا اس کے اندر سے جو گروت فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیر کے اندر یا سکیلپ کے اندر انجیک کر دیا جائیں گے اس سے آپ کے بال گرنے کا عمل خاصہ کم ہو جاتا ہے اور بال عام طور پر اگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اگر پیشنٹ چاہتا ہے کہ میرے بال کافی گر گئے ہیں اور پی آر پی سے فائدہ نہیں ہوگا تو ہم پیچھے سے جو کمر کے جو سر کے پیچھے کا حصہ ہے ادھر سے بالوں کو لیتے ہیں جو بال عام طور پر نہیں گرتے اور ان کو آگے کی طرف ٹرانس پر کر دیتے ہیں لوگ سب ٹائم چیک آگے ٹھیک ہے گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ رکھنا ضرور پڑتا ہے ٹھیک ہے سامین پندرہ منٹ اور ہے آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کی سوالات بھی شامل کریں گے سٹے ٹون ویڈ آس 11.45 اے ایم This time check is brought to you by Honda series 70 کی خریداری فائداری کی فائدشاری سمجھتاری میں تے ہونڈا ایلیسا موکہ 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 امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چھو ہیلتھ پور ایوپنے سامین ہمارے سار دکٹر ابید رحمن موجود ہے اسیسٹن پروفیسر دیپارٹمنٹ پلاسٹک ان ریکنسٹرکسیو سرجری دیاکت نیشنل ہسپیٹر آج ہم جو بھی کوسمنٹک سرجری سے ڈیلیٹڈ جواب کی خیالات مس کونسپشن سے جس کے بارے ہم غلط سوچ رہے تھے آج ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح ہمیں ان چیزوں کو کلیر کیا جا ہم ہم ہیر ٹرانسپارٹ کی بات کر رہے تھے تو ہیر ٹرانسپارٹ کے اندر سر کے پیچھے کے ایریا میں جہاں پر بال عام طور پر نہیں گرتے یا مضبوط ہوتے ہیں ان کو نکال کے آگے کی طرف ٹرانسپارٹ کر سکتے ہیں اس کے دو مین پروسیجن ہے ایک میں لمبا سا کٹ لگتا ہے اور اس سے نکالے جاتے ہیں اور جو لیٹس ٹیکنیک ہے وہ اس میں ایک ایک بال کو الگ الگ نکال کے آگے ٹرانسپارٹ کی جاتا ہے اس میں پیچھے کٹ کا کوئی نشان نہیں آتا اچھا روک صاحب جیسے فیس لفت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو اگر کوارٹیکس اور فیلر ان تمام چیزوں سے نہیں کوئی فرق پڑھا تو یہ فیس لفت کب ہم کرا سکتے ہیں فیس لفت دیکھیں آپ کو اپنے داکٹر سے ڈسکاس کنا پڑے گا وہ کب آپ کو سجیز کرتا ہے عام طور پر چھہری کی سکن اگر لوس ہو جائے دیلی ہو جائے تو اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے ایکسیسیو سکن کو نکالا جا سکتا ہے اچھا بھال سلی سے فیشل بھی ہوتے ہیں پار رہے میں فیس لفتنگ فیشل کیا چیز ٹوٹلی ڈفرنٹ جو ہمارے ہوسپٹلز ہو رہے ہیں ایک نام ہے صرف میں برائی تو نہیں کر سکتا ہے کسی کے بارے پتہ ہونا چاہیے ہم فیس لفت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں ایک فیشل کے ساتھ تو کیا مطلب ہے اس کا فیس لفت ایکشلی سکن کو ٹائٹنگ کو کہتے ہیں اگر ایک بڑی آسان چی اگر کسی کو آپ رکھ کے تھپڑ مارے تو اس کا موہ لال ہو جائے گا خوبصورت سا ہو جائے گا اور سوچ جائے گا اور اس کی جتنی جھوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ کسی مساج کریں اس سے اگر جو بیسکلارٹی ہے وہ بہتر ہو جائے ریڈنس آ جائے اور چہرہ بہتر محسوس ہو تو کیا برائی ہو اس مساج میں مگر فیس لفت ایکشلی یہ نہیں ہے فیس لفت یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسیسیف اسکن کو آپ ریموف کریں اور اس سے چہرے کے پر ایک چینج آئے جو کہ پرمننٹ چینج جتنے بھی یہ ہم مساجس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک دن دو دن کے پروسیجر رہتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں مگر جو فیس لفت پروسیجر ہے وہ اٹلیز آپ کو دس پندرہ سال سالوں میں آپ کو امپروومنٹ لے کر آتا ہے اچھا یعنی سوڈیفرن ٹھنگ اور ہم جو خیر ابھی ہم اور اس پر مزید نہیں بات کر سکتے آپ جو پالرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اپنی چیزے کر رہے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے محمد ساجد اختر ہے اور فیس بک پہ سوال ہے کہ سکار ہیلنگ کے بارے میں ٹریٹمنٹ بیتا دیں دیکھیں سکار بنتا ہے ہمیشہ بنتا ہے ہمیشہ بنتا رہے گا سکار کا مطلبی یہ ہے کہ ایک نشان آئے گا باڈی کے اوپر کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر کوئی سرجن کوئی پلاسٹک سرجن کوئی کاسمیٹالوجیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سکار کو غائب کر دوں گا ختم کر دوں گا صرف سے ایسا نہیں ہو سکتا کچھ ایسی میڈیگیشن موجود ہیں جن کے اندر کچھ دوائیں ہوتی ہیں ان میں سٹیروائٹ ہوتا ہے کچھ دوائیں ہوتی ہیں ان میں سلیکون ہوتا ہے کچھ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں مایکرو نیڈلنگ ہوتی ہے پی آر پی ہوتا ہے جو کہ نشانوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں نشان کو ختم کرنے کا پروسیجر ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے ٹھیک تو یعنی بلکل تھوڑا بہت ضرور رہتا ہے بلکل نشان فلیٹ ہو جائے گا واقعی سب چیز ایتی خوبصورت ہوگی تو اتنا تو خوٹ کر سکتے ہیں جی جی ٹھیک بھی چھوٹا موٹا ہو تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مسکونسپشن پہ آپ تھوڑا اور مزید میں چاہوں گی کہ اس پہ اور تھوڑا سی تیز ایک بڑا کومن مسکونسپشن جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سکار کے غائب کرنے کا تو ہم لوگ عام طور پہ سجیسری کرتے ہیں کہ آپ کا جو نشان ہے اس کو بہتر کر دیں پاریک لائن میں کنورٹ کر دیں آپ اس نشان کو نکالیں اس کو باریک لائن میں کنورٹ کر دیں جس کو بعد میں آپ میک اپ سے یا کسی اور چیز سے غائب کر دیں مگر وہ نشان غائب نہیں ہوگا ایکچیلی اس کو آپ خور کر دیں گے کیمفلاج کر دیں گے خواتی تو فاؤنڈیشن لگا چھپائی دیں گے مرد بھی فاؤنڈیشن لگا چھپا سکتے ہیں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں لگا سکتے ہیں بہتر بات آپ کی صحیح ہے اور یہاں ہی پہ جب ہم فاؤنڈیشن کی بات کریں میں سن بلوک کی بات زیرون کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے از اپلاسٹک کوسیمتک سرجن تو سن بلوک کی اندر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گے یوزلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سن بلوک بہت دوب میں جائیں تو تب ہی لگانا ہے سن بلوک کیسا سن لائٹ سے ہمیں پروٹیک کرتا ہے اگر سن لائٹ مسلسل آپ کی سکن کو لگتی رہے تو زاہر سی بات ہے کہ اس کین ٹل خراب ہو جائے گی بہت سے ایسے سکن کینسر جو صرف سن لائٹ کی وجہ سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے نورڈن ایریاز میں بہت کام ہیں کہ ہمیں فیر کلر انڈیویجیل ہوتے ہیں سن لائٹ ایک سن لائٹ چیزیں جیسے کہ آسانی سے اویلیبل ہیں کہ اگر آپ ہیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو سن کو پروٹیکٹ کریں آپ کے فیس پر نہ لگ نہیں دے تو وہ زیادہ کرامہ دے گی مگر ایٹ لیسٹ ایس پی ایف فورٹی ففٹی ضرور استعمال کریں سن ریز اگر بادل موجود ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی سکن کو دیمج کرتی ہیں جتنا بغیر بادلوں کے عام طور پیسہ ہوتا ہے دیکھا گے کہ بارش کے قریب اگر دھوپ بلکل رک جاتی ہے اس وقت بھی سن لائٹ موجود ہوتی جو کہ آپ کی سکن کو خراب کرتی تو ایس پی ایف فورٹی یا سے ابباف کوئی بھی پروڈکٹ اس کو یوز کرتے ہیں اچھا کچھ مویسٹرائزن خریم انسان موجود ہوتی اس پی موجود ہوتی تو وہ ہم نورمال بزرگ سکتے ہیں بلکل بزرگ سکتے ہیں مگر اگر اس پی ایف 5 ہے اس پی ایف 10 ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹھیک ہے منمم فائدہ ہوگا آپ اس کو ضرور بزرگ سکتے ہیں مگر اگر آپ سن میں جا رہے ہیں سی سائد جا رہے ہیں تو 50 اور تو یہ طرف سے بھی ایک سیکھتкий ہے کیونک آپ کو بچوں کو بھی سنگلک تنمید گا؟ بالکل یہ سیکھتئے ہیں بگر بچوں کو لگانا بانا 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 دون رات اور ہر وقت بانا 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 اجمل ہے اگر بخورا موضوع ان سے ہونکو لوشن کے لگا سکتے ہیں تحت جانب لشل کی بچوں کو باشای لگانا بانا بانا جانب کسیتنا تھوڑ کو بسنگل ہیں وہ ضرور ہاتھ پہ لگا تھے تو اسی طرح ہم اس کی عادت ہے آپ نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کی خود ہم ان کو جو حیبٹس بلد کرے وہ اس کو بکل کر لیے ہیں اچھا رہا سب جوشتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جیسا آپ نے نیزر کی بات کی اگر ہم کچھ ایسے بچوں کی بات کریں جہاں پر جن کو بی سی ایسی 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 تو کیا یہ بھی اس اس میں آ جاتا ہے کہ اگر جو آپ کی غیر ضروری چہرے پر بال ہے تو اس کو بھی واقعی وہ ختم ہو جاتے ہیں یا بس تھوڑے عرصے بعد لیزر کے بعد واپس آ جاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی پروسیجر نہیں ہے جو کہ پرمننٹ ہو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ اگر انڈرلائنگ پرابلم ختم نہیں ہوئی تو بالوں کا واپس آنے کا عمل رکھے گا نہیں ہم لوگ لیزر سے اس کو کئی سیشن کرنے پڑتے ہیں مگر بال اس حد تک ختم ہو جاتے ہیں مریض نورمل لائف اپنی انجوائی کرتا ہے اگر بال دوبارہ آتے ہیں تو پھر ایک سیشن لیزر کا کر کے ان کو روکا جا سکتا ہے مگر بال ختم ضرور ہو جاتے ہیں باریک ضرور ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے استعمال کلکل استعمال کرنا چاہے یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اچھا اچھا ایک اور آفتاب صاحب کا سیلف میڈکیشن ان معاملات میں ہم سیلف میڈکیشن کے بارے میں نے نکار کیا ہے اس کے نقصانات پہ تھوڑی سی کچھ چیز پتا دیں سیلف میڈکیشن کے نقصانات اس لیے بھی بات کروں گی کہ ویٹ لوس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی میڈیسن اس وقت مارکٹ موجود ہے ویٹ لوس کے لیے ساری آپ کی ہیلتھ کو برے اثرات دیتی ہیں میرا نیک خیال کسی بھی ڈرکز کا کوئی ایسا فائدہ ہے ایک ڈرک بہت کاملی جو ڈیابیٹکز یوز کرتے ہیں عام طور پہ ویٹ لوس کے لیے یوز کی جاتی ہے مگر عبیسلی ہر دوا کے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھیں اپنے ڈیابیٹولوجسٹ یا اپنے انڈوکرینولوجسٹ سے ڈسکس کر لیں یا عام طور پہ ڈیٹیشن بھی آپ کو گائیڈ کر دے کہ کیا کچھ چیزیں کھائیں آپ کا ویٹ کم ہوگا وہ سب سے سیف راستہ ہے پرکل آپ کو ہر پر عام طور پہ کھا چاہتا ہے مگر یقین ان جو بھی چیزیں کھائیں گے جو بھی چیزیں کھائیں گے جو بھی چیزیں کھائیں گے ہر بل وارٹر بھی پی رہا ہے جی 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 اب دیکھیں نا ہم لوگو کھانے کو نہیں روک رہے ہیں مگر ہم ایک چیزیں اور کھائیں گے کھائیں گے کشش میں لگے تکھیے عزیب سے سیکیارجکل افیکٹس بھی ہیں نوک ساں تاپا بڑی مشکل ترین چیزیں ہم لوگو اور میں ابھی اس پہ بیرٹرک سرجریز پہ بھی پات کی تھی کچھ عرصے پیدے کی وہ بھی ایک سرجری ہے بالکل سرجریز ہے بہت اچھا ٹویٹمنٹ ہے ان پیشنٹس کے لیے جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے بہت اچھا ٹویٹمنٹ ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹویٹمنٹ ہے میدے کا سائز چھوٹا کر دیا میدے کا سائز اور بہت سائز ٹیکنکلی میدے کا سائز چھوٹا کر دیا بیرٹرک سرجری پہ ریاکت نیشنل کام کر رہا ہے ریاکت نیشنل کام کر رہا ہے ہمارے دو سرجنے جو خاصے ٹرینڈوں کر رہے ہیں سنگرپور سے اور بہر سے جو کہ اس بارے میں کام کر رہا ہے تو اس پہ بھی سکس سٹوری ہوتی ہے جی ہاں بالکل بلکل ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ جاک صاحب آپ مائے شو میں آئے اور یقین بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے جو ہم نے اس پہ بات چیت کی اور آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے اگر ہم سامرائز کریں اپنے اس پورے ٹاپک کو تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے جی ہمبر تینکیو فور انوائٹنگ می باقی یہی بتانا چاہیں گے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کسی اچھے بہتر انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود چھوٹے کلینکس میں آپ جاؤ گے پتہ نہیں اس کے پاس ڈگری ہے نہیں ہے آپ کسی بہتر انسٹیٹیوٹ میں جاؤ انسٹیٹیوٹ انسیور کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کو 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 ڈاکٹر ہے دوسرا بہت ساری گیمیکس موجود ہیں مارکٹ میں کہ بھئی آپ یہ دوا کھالیں اور آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان بھائیں کو تو ایسا پاسبل نہیں ہے تھوڑا سٹیٹی بلکل رب صاحب اور ہمیں یقین کریں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بڑا ہسپتال ہے تو شاید ہی وہاں پیسے بھی ہوتنا ہوں گے ایسی بات نہیں ہوتی ہے یقینا ساری فیسلیٹیز آویلیبل ہیں وہاں پر جو لوگ اپورٹ نہیں کر سکتے وہ بھی وہاں جا سکتے اچھے ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں تو ہمیں آئی تینک اس چیز سے نہیں کترانا چاہیے کہ نہیں بڑا ہوسپٹل ہے بڑا نام ہے تو ہم یہاں نہ آجائیں میرا خیال ہے کہ لیاقت نشل ہسپٹل اس وقت سب سے کم ریٹس میں لوگوں کو یہ سروس پروائیڈ کر رہا ہے بلکل تینکیو سو مچ ڈاکٹرز آب آخر میں کیسا لگا پوشوپیا کی ریڈیو کی افادیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جیسے کہ ہمارے کالرڈ بھی ناراض تھے حالانکہ کوئی کسی ڈاکٹر نے ایسا نہیں کہا تو ڈاکٹرز آب اب بتا دیجے ریڈیو کی افادیت کے بارے میں تو ہم لوگوں پر فرض ہے اگر ہم پریونٹ کر سکیں کسی چیز کو کسی موٹاپے کو روک سکیں تو یہ تو چکری خطا مجھا ہے فیٹ نکال لے بلکل اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایف ایم اون او فائف اور میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اور لوگوں کو گھر پر بیٹھے اگر کنسللیشن مل جا سے اچھا کیا ہے بلکل صحیح بات ہے اور آپ کے ہی جانے کی بھی ضرورتی ہیں اور ویسے بھی کووڈ نائن تین میں بلا بچہ خیل سے باہر نہ آنے کیا اور یقیناً اس وقت ساری ویکسینیشن بھی آ چکی ہیں تو ای تنک یہ وی ایچو کی بھی ریکوائمنٹ ہے یقیناً ہم شاید سمجھتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ انسپارے میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی اس ویکسین لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ ویکسین لگائیے وی ایچو نے اگر ریکمند کی ایس بھی پوری دنیا نے اتنا کام کیا کوئی بھی پینڈیمک اتنی جلدی کسی چیز کا حل نہیں نکال تو جس طرح اس طرح کووڈ نائن تین پہ آپ کو ایک حل مل کے ہے یقیناً ویکسین کہیں نہیں آپ کو محفوظ ضرور کرے گی اور ویکسین ضرور لگوائیے آپ کے پاکستان میں ہر قسم کی اچھی ویکسین موجود ہیں اس کو ضرور لگائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کہیں ٹرائیور کرنے لگیں کچھ ایسی رسٹرکشنز لگ جائیں کہ آپ صرف اس ویکسین کی وجہ سے نہ جا سکیں تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں سامین صحت بہت امپورٹن چیز ہے زندگی کی مسروز زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ صحت کے بارے میں خیال رکھنا ہے اپنا خیال کیجئے اور ویکسین لگائیے کووڈ نائن تین سے اپنے آپ کو بچائیے اکلے ہفتے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے ڈاپک کے ساتھ اللہ حافظ